موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسویہ کال and good evening میں ہوں عرضو قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں point of view ہمیں ہی آج جوائن کیا ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے سب جانتے ہیں اور سب ان کو پڑھتے بھی رہتے ہیں اور ان کی نا صرف یہ کہ ان کی books بلکہ ان کی tweets بھی کافی وائرل ہوتی ہیں اور کئی بار مجھے میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ یا بھیجتے ہیں مجھے ان کی tweets بہت شکریہ مہم کے آج آپ آئیں ہیں thank you so much جی thank you for inviting me مہم آپ کئی topic ہے آج جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے پاکستان کی military economy کیا کسی اور country میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے بزنسز کریں جیسے کہ ہاؤسنگ scheme سے لے کے مٹر چھلنے تک سب ہی کچھ کرتے ہیں تو آپ کی خیال سے ان کی economy جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا کسی اور country کی army بھی ایسا کرتی ہے مزے کی بات یہ ہے عرضو کہ جن جن ملکوں کی ممالک کی فوج ایسا کام کرتی ہے وہ اس لسٹ میں ہم شاید اپنے آپ کو رکھنا پسند نہ کریں پسند ایجپٹ ہے مصر کی military کیونکہ سینما میں بھی ہے اور تھیٹر میں بھی ہے اور ہر قسم کے کاروبار بھی وہ کرتی ہے Myanmar جو ہے ان کی فوج کرتی ہے دیکھیں ایک زمانے میں چائنا کی فوج بھی بہت پیش پیش ہوتی تھی لیکن پھر 1997 میں چائنا نے کہا کہ ہمیں professional military جو کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے اس کے لیے یہ باقی سارے دھندوں سے فوج کو نکالنا پڑے سو 1997 میں communist party نے order کیا اور انہیں سارے کاروبار جو تھے فوج نے disinvest کیا بلکہ جو defense industry ہے اب وہ بھی private companies چلاتی ہیں وہ فوج نہیں چلاتی ظاہر ہے مدد ہوتی ہے لیکن یہ کہ چلاتے نہیں ہیں سو اگر ہم مصری فوج کی طرح بننا چاہیں یا برمیز فوج کی طرح تو پھر ٹھیک ہے اس لس میں ہمارا نام رہے گا ایک زمانے میں لاتینی اور ساؤتھ امریکہ جو ہے اس میں سارے ممالک جو تھے وہ فاج دھندہ کرتی تھی اب بھی ان کے انٹریسٹ ہیں لیکن یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں democracy کے بہت مسائل بھی ساتھ چلتے ہیں بالکل لیکن پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یا کسی بھی country کی جو آرمی ہوتی ہے وہ تو protection کے لیے ہوتی ہے نا کہ چاہے وہ بہار سے کوئی attack کر رہا ہو یا اندر country کے اندر انگامہ ہو اس سے دیکھنے کے لیے ہوتی ہے اگر یہ سارے کام کا چھوڑ کے یہ صرف economy پہ لگے رہتے ہیں تو آپ کے خیال سے پھر ان کا کیا role رہ گیا ہے protection دینے میں یا کسی طریقے کی حفاظت کرنے کے لیے جو defense system جو ہوتا ہے پاکستان کا کیا وہ مضبوط ہے دیکھیں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ جہاں سے یہ یہ رواد شروع ہوا تھا پاکستان کی جو military economy ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ cross breed ہے chinese indonesian اور turkish model chinese indonesian model یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ان کے پاس numbers بہت تھے مدد کہ بہت بڑی فوج ہوتی تھی اور ان کو sustain کرنے کے لیے پیسوں کے مسائل ہوتے تھے تو یہ کاروبار بھی کرتے تھے اور یہ بالکل ایک دوسرا pattern تھا فوج کا یہ revolutionary military's تھی تو یہ خود اپنے آپ کو sustain کرنے کے لیے businesses کرتی تھی اچھا ہمارے پاس وہ بھی بہانہ نہیں ہے مطلب یہ کہ ہماری پوری دفاعی اخراجات جو ہے اس کا بوجھ سرکار پاکستان اٹھاتی بجٹ سوری پینشن سے لے کے تنخواہوں تک اور جو جتنا equipment خریدنا ہوتا ہے وہ taxpayer کے پیسے سے جاتا ہے سو یہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ welfare کے لیے کوئی extra چاہیے اب ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں نا ہم welfare کے لیے ہم نے hospital بنائے ہم نے school بنائے ہماری کوئی دس بارہ ملین سے زیادہ ایک population ہے انہوں کے military retired فوجیوں کی families ہیں ان کو سسٹین کرتے ہیں لیکن بہت سارا خرچہ جو ہے وہ بالکل جاتا ہے دفاعی بجٹ سے اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو welfare بجٹ ہے پھر اس کی کوئی احتساب جو ہے accountability جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ تو private sector میں ہے تو اس کا آپ کیسے کریں گے جنرل محمد لیفٹن جنرل محمد امجد جو کہ نیپ کے بھی پہلے chairman تھے بعد میں جب وہ فوجی فاؤنڈیشن کے بنے تو ان کو میرا خیال میں تب مشرف کی government تھی تب parliament نے بلایا تھا کہ جی آئین ہزارہ سوالوں کے جواب دے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا بہتا میں نہیں آوں گا میں کیوں parliament کے سامنے جواب دوں یہ تو private company ہے strictly یہ private companies نہیں ہیں so یہ احتساب سے بھی اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں میرا اپنا خیال یہی ہے جی کہ میری assessment یہی تھی جب میں نے کتاب لکھی کہ فوج کی professionalism ہے اس پہ اس کا بہت فرق پڑتا ہے آپ خود دیکھیں نا میں اگر ایک چھوٹا فوجی ہوں جس نے retire بھی ہونا ہے وہ مسلسل دیکھ رہی ہے کہ بھئی جو میرا باس ہے اور باس کا باس ہے وہ میری post retirement placement جو ہے ایک نوکری اگلے تین چار سال جو چلے گی اس کے لیے مجھے کوئی جگہ ملے گی اور مجھے اس کو خوش کرنا ہے تو آپ کے بہت سارے جو decision ہوتے ہیں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں اس میں بجائے یہ کہ آپ professionally اپنی opinion نے آپ باس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو military economy ہے یہ ان کی professionalism کو بلکل effect کرتی ہے اس کو تکلیف دیتی ہے یہ فوج جو ہے کہ بڑا اچھا ہو کہ یہ اس 1960s پہ چھلی جائے ہمیں 1960s میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی گھر چاہیے کوئی recommendation چاہیے اور فوجی افسر ہیں تو آپ کو ایک undertaking دینی پڑتی تھی کہ جی نہ میں نہ میری بیوی نہ بچے کسی کے نام کوئی property کوئی جائداد نہیں ہے اور ہر پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے ہمیں کچھ دیا جائے تو وہ جو سلسلہ ہے نا اس طرف جانے کی ان کو زیادہ ضرورت ہے مگر یہ اس طرف جائیں گے کیسے آپ تو جانتی ہیں کہ ان کی تو properties کہاں کہاں پر نہیں ہیں چاہے دوبائی ہو کینیڈا امریکہ انگلینڈ سب جگہ پر ریٹائر فوجی جو ہیں انہوں نے اپنی properties بنا رکھی ہیں اور کوئی بھی آرمی چیف ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں ٹکتا وہ دکھائی نہیں دیتا کشمیر ایشو کو بھی کہتے ہیں اس لیے یہ لوگ حل نہیں ہونے دیتے کیونکہ ڈیفینس برجٹ اور دوسرے بہانے کر کے پیسہ لے لیا جاتا ہے رہتے تو یہ یہی ہیں جی کیونکہ اس سے زیادہ آرام پاکستان سے زیادہ آپ کہاں ملے گا جنرل کیانی کا سنا تھا جی آسٹریلیا چلے گا آسٹریلیا میں بیس ہوگی پھر واپس آئے جاتے ہیں سارے جو ہیں لبکہ ایک ہیں میں خواہل میں راہیل شریف ہیں جو سعودی عربیا میں ہے کیونکہ وہ ملازمت کر رہے ہیں جنرل پاشا لفٹنین جنرل پاشا باہر ہیں لیکن یہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جناب یہ کوئی باہر والا ان کا سلسلہ نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو جتنا آسائش جو ہیں مثال آپ کو ایک اور دیتی ہوں نیوی کے چیف تھے ایڈمیرل منصور الحق منصور الحق کا تو سبمرین کی ڈیل میں بھی ان کا سلسلہ تھا ان پر کرکشن چارجز ہوئے مشارف کے زمانے میں نیوی جو ہے وہ بچاری چونکہ ڈسٹنٹ کازن ہے آم فورسز کی جتنا بھی احتساب ہوتا ہے وہ اس پہ کر کے ختم ہو جاتا ہے تو مصور الحق میں بھی ہوا مصور الحق کو جیل ہوئی امریکہ میں وہ پھر سودا کر کے واپس آگئے کیونکہ امریکی جیل میں کون رہے اور امریکہ میں بھی کوئی کون رہے جتنی آسائش ہے حالانکہ ان کے فسیلٹیز ان سے لے لی گئیں اس کے باوجود جو اس فسیلٹیز بچی تھی وہ بھی اتنی تھی کہ اس پہ انہوں نے مزے سے کراچی میں گزارا کیا بلکل لیکن اب جو ہے اس وقت یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ امران خان کے بعد ایک لگتا ہے جیسے دو گروپس بن گئے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور ایک جو ہے وہ امران خان کا ساتھ دے رہا ہے دوسرا اس وقت کے آرمی چیف کا ساتھ دے رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے اور کیا واقعی امران خان اس میں کامیاب ہوگے کہ وہ ان میں پھوٹ ڈلوا دیں یا دو حصے کروا دیں اسٹیبلشمنٹ میں میں ذرا ایک قدم پیچھے جاتی ہوں جی ایک آنمی کی بات میں میں سمجھتی ہوں کہ اب تو ایک اور خطرناک نہج کی طرف جا رہے ہیں یہ جو ایک فون گروہ انہوں نے کمپنی بنائی ہے جو کہ اب اگریکلچر میں بھی کرے گی یاد دلاتی ہے مجھے جب امریکہ نے جنائٹک سروٹ کمپنی بنائی تھی نائنٹین سکسٹیز سیمٹیز میں جس نے پھر لاتینی اور ساؤنٹ امریکہ میں ایسا غدر مچایا کہ پیرو گوٹیمالا آجنٹینہ برزیل یہ سارے ممالک جہاں بناناز کیلے اگایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے مدد کہ جو ہونے جو جمہوریت تو ایک تو ان کی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو جس طرف یہ جا رہے ہیں تو کتنا گہرا اثر چھوڑے گی ہماری معیشت پہ اور ہماری معاشرت پہ کوئی سمجھے کہ نہیں ہوگا اثر ایسی بات نہیں یہ تو ہاؤسنگ سکیمز بھی چلا رہے ہیں یہ تو فارمنگ بھی کر رہے ہیں یہ تو پیمپر بھی بنا رہے ہیں یہ تو کیا نہیں کر رہے ہیں سب کام تو کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں جو ان کا اپنا کام ہے بیٹھ کے بارڈر پہ دیکھیں کہ کیا اور ہے آپ کو معلوم ہے ٹی ٹی پی کس طرح اٹیک کر رہی ہے لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا دیکھیں ٹی ٹی پی پہ آپ اٹیک کر نہیں سکتے اس لئے کے بعد یہ ہے کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جو اٹیک سے ختم ہو یہ آپ نے ایک یہ آپ نے عودے لگائے تھے بہت زمانے پہلے وہ بھی امریکی پیسہ لینے کے لیے آپ نے پہلے افغانستان کی جنگ لڑی پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ افغانستان میں اپنے پیر پھیلائیں گے آپ نے مذہب کو استعمال کیا اپنے اپنے انٹریس میں اب وہ پودے جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اور جنگ آپ کر نہیں سکتے آپ کے پاس اتنے نیشنل رسورس نہیں ہیں ایک تو کہ آپ فل فلیجڈ اٹیک کریں خبر ہی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ فوج میں ایک انصر ایسا موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے کے لیے افغانستان پہ ہلکا پھلکا اٹیک کر لیں کریں گے تو وہ مسئلہ افغانستان تک نہیں رہے گا وہ واپس پاکستان تک آئے گا امریکہ بڈراؤ کر چکا ہے برطانیہ امریکہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی کچھ طالبان کے ساتھ آپ کریں لیکن آپ کا سارا بورٹ جو ہے جو اس کے بعد ہوگا وہ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا اور میرا خیال میں اگر یہ سمجھ کے چلیں تو بہتر ہوگا اور ایک جو پلاننگ ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں نا میں کہ lack of better word سارا قصور ان کا بھی نہیں مطلب ہمارے ہاں جو سیاستدان ہے مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ ایک اصول کیوں نہیں بناتے کہ جو سب سے پروفیشنلی جو سب سے آگز سینئر ہوگا اس کو آپ بنائیں گے آمی چیف آپ یہ political decision نہیں لیں گے میرے بہت سارے دوست ہیں جو میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی جو جنرل آئے گا وہ ایک طریقے سے بہیو کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے بہیو کرتا ہے لونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح اس ادارے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں میں سمجھتی ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھنا چاہیے نہ کہ اس کو ہاتھ میں لینا چاہیے ہاتھ میں کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلائیں ہمارے ہاں انسٹیوشنز کی کمی ہے سیاسی انسٹیوشنز کی کیونکہ فوج کے ساتھ ڈیل کر سکیں اور جب تک یہ کمی رہے گی نہ ہی کوئی ان کو سمجھا پائے گا کہ ان کو اپنا کام مین یعنی کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جو کام کرنا ہے پلاننگ کرنی ہے وہ کرنا ہے یہ اور ادر ادر کے دھندے کریں گے دوسری بات یہ ہے جی کہ مجھے یاد ہے کہ ستاج عزیز صاحب نے جب میں نے کتاب کر رہی تھی اور پہلا اس کا ایڈیشن آیا تھا تو اس میں ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو سویٹنرز کے طور پر یہ دیتے ہیں میرے خیال میں جی سویٹنرز دینے سیاسی گورنمنٹس کو بھی چاہیے بند کر دیں یہ جو ہے نا ادھر ان کو زمین دے دی ادھر ان کو اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی یتیم اور بیواؤں کے لیے میرے خیال میں یہ کام بند ہونا چاہیے جن فوجوں کو نہیں ملتا یہ سارا کچھ وہ بھی لڑتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہیں ملک کے لیے اسی پہ جو تنخواہ مل رہی ہے اسی پہ کام کرنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی آرمی چیف ساتھ جاتا ہے سیویلین گورنمنٹ کے یا پرائم منسٹر کے کسی بھی کنٹری میں لون لینے کے لیے بات کرنے کے لیے پروجیکٹ مانگنے کے لیے تو مل جاتا ہے لیکن اگر یہ سیویلین گورنمنٹس جاتی ہیں تب ایسا کچھ نہیں ہوتا کوئی پیسہ نہیں ملتا ارزو آپ کیا سٹیبلیٹی نہیں ہے نا سیاسی سٹیبلیٹی نہیں ہے مطلب یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخر میں یہ فوجی ہے جو ان کے ہاں ہوتی ہے باقی تو انسٹیوشن کوئی ہوتے نہیں ہیں تو اب وہ جاتے ہیں آپ نے اس سے پہلے سوال کیا میں اس کی طرف آتی ہوں کہ کیا عمران خان نے ان کو بانٹ دیا ہے ان کو دو دھڑوں میں دیکھیں یہ ایک فیکٹر ہے عمران خان سے زیادہ پاپلزم کا یہ وہ پاپلزم ہے جو انہوں نے خود کریئٹ کی ہے اور یہ خود ہی اس کے چنگل میں ظاہر ہے پھس گئے ہیں ان کے اندر بلکل ڈیوائیڈ ہے اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب بلکل سب چیز آرمی چیف کے کابو میں ہے لوگ حسار میں ہیں عمران خان سے زیادہ وہ اس بات کے حسار میں ہیں کہ ایک ایسا پاکستان ہو جو کہ ایک بہتر پاکستان لگے جس میں لوگ جس پہ سوالیہ نشان نہ اٹھائیں جو کہ طاقتور لگے اپنے آپ کو سسٹین کر سکے جس کو جسے کہتے ہیں نا کہ کونے میں بیٹھا ہوا ایک آوارہ لڑکا جو ہے یا ایک جانور کی طرح ٹریٹ نہ کریں کہ وہ تھوڑا مار کے چلے جائیں تو ایک دیکھیں یہ ایک جینریشن ہمارے ہاں پیدا ہوئی نو گیارہ کے بعد نو گیارہ کے بعد پاکستان نے بہت ساری چیزیں دیکھیں کریڈیویٹی نیچے جاتی دیکھی اور ایک نئی جینریشن آپ کے ہاں ہے آپ پاس ساٹھ پسینٹ پاپلیشن آپ کی چودہ سے پینتیس کی ایج گروپ کی ہے بلکہ نیچے چودہ سے چودہ سے چودہ سے اس پاپلیشن کو ناومیدی اور جو حالات ہیں پاکستان سے اس سے یہ بہت ناراض ہیں انہوں نہیں ہمیں بتایا انہوں نے پیدا کیا عمران خان کو اور ہمیں بتایا کہ یہ ایک نیا پاکستان لے کے آئے گا ان کے اندر بھی لوگ اس نئے پاکستان کے پیچھے چل پڑے ہیں اس حسار میں ہیں کہ شاید یہ شخص جو ہے ایک آلٹرنٹیو لے کے آئے گا اور اس پاپلیزم سے جان چھوڑانا بہت مشکل ہو رہی ہے اس وقت اور جس طریقے سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں اس سے بلکل نہیں چھوٹے گی مطلب یہ کہ آپ الیکشن سے پہلے آپ ایک اور سکینڈلیس کتاب لے آئے پہلے بھی آپ لے آئے تھے 2018 میں اب دوبارہ آپ لے کے آئے ہیں اس کے سیکس سکینڈلز مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ اس پر کھڑے ہوکے آپ کوئی تصویر بھی آپ دکھا دیں گے اس وقت ویڈیو کسی علماری سے پیسے نکال رہے ہیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاپلیزم کا لوگ اس پر بھی یقین نہیں کریں گے پلکل ایسا ہی لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہمیشہ سے الیکشن کا کوئی مطلب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں جنسیز ہی کسی کو لاتی ہیں یا پہ گورنمنٹ گرا دی جاتی ہے تو پھر الیکشن یہ کرواتے کیوں ہیں یہ آکے سامنے اناؤنس کر دیں کہ بس جی آج سے یہ آپ کا پرائم منسٹر ہے اور جی ہو گیا کام بجائے اس کے کہ یہ الیکشن کا ایک پروسس جو ہوتا ہے اس پہ پیسہ زائر کریں یہ بھی تو آخر ایجنسیز اور آر بی کے انٹر ہے نا دیکھیں جی ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ویرییشن ہوتی ہے دوزار آٹھ کے جب الیکشن ہوئے تھے یہ دس گیارہ سال مشرف کے اس کے بعد ہوئے تھے بہت credibility low تھی فوج کی اور اس میں جنرل اشواق پرویز کیانی جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ restore کرنا چاہیے ملکی legitimacy آرمی کی legitimacy تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم الیکشن جو ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ چھے چھاڑ نہیں کریں گے بلکہ ہم مزے کی بات بتاؤں کہ یہ آپ کے جو caretaker پرائم منسٹر ہیں اس وقت الیکشن جیت نہیں سکے تھے کیونکہ ان کو جتوایا جا نہیں سکا تب الیکشن کیونکہ حالانکہ یہ contestant تھے اس وقت اور انہیں کے بلبوتے پہ یہ جیتتے ہیں تب تب یہ جیت نہیں سکے اس وجہ سے تو variation ہوتی ہے مطلب یہ کہ ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ یہ کب سے 1970s اس سے پہلے سے یہ ایک رول آپ کی سیاست میں play کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے میرے خیال میں جو عمران خان کے آنے کے بعد ایک شفٹ اب آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ ایک سیاسی آرمی ہے سیاسی آرمی بلکل ایک سنف ہے اور یہ مان کے چلنا چاہیے کہ ایسی ایک چیز ہوتی ہے آگے چلیں کہ کیا ہوا اس سیاسی آرمی کے لیے خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو عوام کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور ان کی نیک تمنایں بہت چاہیے ہوتی ہیں پولٹیکل ہوتی ہے نا وہ ووٹ اس کو نہیں ہوتا لیکن پبلک اپینین اس کے لیے بہت میٹل کرتی ہے ایک جو شفٹ آیا ہے وہ یہ شفٹ آیا ہے آسم انیر صاحب کی آنے کے بعد کہ اب ان کو نیک تمنایں تو چاہیے لیکن اب وہ لڑنے کو بھی اس عوام سے ذرا تیار ہیں کہ نیک تمناوں کے لیے ہم اپنے انٹریسٹ کا سیکریفائس نہیں کریں گے اور ہم اپنے ادارے کو ہر حال میں بچائیں گے کیونکہ اس وقت نیک تمناوں کے چکر میں وہ یہ نہیں چاہ رہے جو ٹاپ جو ہے آفیسر کارڈر اس کے انٹریسٹ جو ہیں وہ ڈسٹرب بلکل ٹھیک لیکن اگر ہم سی پیک کی طرف دیکھیں تو سی پیک میں سے بھی کافی فائدہ اٹھانے کا کہا گیا تھا لیکن اس کے بعد آسیم سلیم باجوا کی کرپشن سامنے آئی اور پھر ان کو کلین چٹ دے دی گئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سی پیک کیا تقریباً بند ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو چائنیز انجینئرز وہاں پہ کام کر رہتے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیکس ہوتے رہیں تو یہ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سی پیک کو دوبارہ سے سٹارٹ کر پائیں گے لیکن ایک تو سی پیک ختم نہیں ہوا سی پیک ہے لیکن سی پیک آپ کے اور چائنہ کے مہبین جو تعلقات ہیں اس کا سینٹر نہیں ہے لیکن جب دوہزار سولہ میں شروع ہوا تھا تو آپ اور میں ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جناب اریبین سی سے زیادہ گہری اور ہمالیا سے زیادہ اونچی اور شہد سے زیادہ میٹھی یہ دوستی ہے یہ ایک مت ہے جو ہم نے سکسٹی فائیو سے بنایا ہے اور ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ کو ایک ریجن میں خطے میں ایک بڑے ملک کی ضرورت رہی ہے جو جب آپ کی جب امریکہ آپ کو چھوڑ کے جاتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ جو دامن پکڑ لیتے تھے اب یہ ہے کہ آپ کو دوہزار تیرہ سے سولہ ایک پیریڈ آیا جس میں بلکہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ تھا ایک پیریڈ جس میں آپ کو لگا کہ اوہ یہ ریجنل یہ خطے کا ملک تو ایک بہت بڑی طاقت بننے والا ہے اتنی بڑی طاقت کہ اب ہم اس کے ساتھ جھوڑ جائیں گے تو ہمیں امریکہ کی بلکل ضرورت نہیں لے دوہزار سترہ میں میں سمجھتی ہوں کہ امران خان کو لانے کی بہت ساری وجہات تھیں ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ فوج سمجھتی تھی کہ یہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشن ہیں ان سے جان چھڑائی جائی ان سے ناخوش بھی رہتے ہیں کیونکہ آرمی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بلک میڈل کلاس کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے میڈل کلاس کو جو تھا جو پاکستان کی میڈل کلاس ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ میں ووٹ دینے نکلی بھی تو ان کو جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بہت دکت بھی ہے تو یہ بھی اس دکت کے اندر تھے تو جب یہ نکلے تو ایک وجہ تو یہ تھی دوسرا یہ بھی تھا کہ آرمی کے اندر میرے خیال میں ٹاپ لیول پر ایک تبدیلی آئی کہ چائنہ کو جو نمبر ایک اتنا اندر لائے جا رہا ہے اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ سارے اس پروجیک کو اوورسی کر رہی تھی ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی اس وقت دکت یہ تھی کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس سارے پروجیک کو سی پیک کو چائنہ پاکستان ایکنومک کروڑا کے پروجیک کو ہینڈل کر رہی میرے خیال میں ایک اور وجہ بھی تھی یہ وجہ کم تھی یہ تھا کہ میرے خیال میں ایک وجہ یہ تھی کہ جو امریکن لوبی ہمارے ہاں آئے اس نے جو ہے وہ اپنا ایک پریشر ڈالا اور اس وقت جو تبدیلی آئی اس میں عمران خان کے پہلے دو سال میں اگر آپ دیکھیں تو سی پیک بلکل بند ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو پیریڈ آیا جس میں عمران خان پھر اس کو خیال آیا کہ وہ ہو یہ تو ایک سورس ہے پیسوں کا انویسمنٹ کا پولیٹیکل کیپٹل بیلڈ کرنے کا تو وہ پھر چل پڑے چائنہ کی طرف لیکن میرے خیال میں وہ ڈیسیشن ملٹری لیڈرشپ کا تھا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اب ایک دوبارہ ایک تبدیلی رشتے میں آئی ہے سی پیک آپ کا ٹھنڈا رہے گا کیونکہ سی پیک نے بڑی اٹینشن ڈراؤ کی اور چونکہ آپ ایک بیلنس رکھنا چاہتے ہیں ویسٹ کے ساتھ تو آپ سی پیک کو آگے اتنا لا نہیں رہے لیکن جو آپ کے سٹریٹیجک ملٹری سٹریٹیجک تعلقات ہیں چائنہ سے وہ بہت اچھے چل رہے ہیں اور چائنہ بھی یہ دیکھ کے کر رہا ہے کیونکہ سی پیک اس لیے بھی سلو ڈاؤن ہو گیا کہ انہوں نے ریلائز کیا کہ آپ کے ہاں ایکنومک انویسمنٹ کی کپیسٹی ہی بہت کم ہے سو ان کے انویسٹرز بھی آپ کے ہاں نہیں آ رہے ملٹپل ریزنز ہیں کہ سی پیک ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا جس دن چائنہ میں کپیسٹی زیادہ ہوگی اس دن آپ بھی بھاگ کے ان کی گاڑی پر چڑ جائیں گے اور اس دن جتنے وہ لگانا چاہ رہے ہیں تب اور پیسے شاید آ جائیں لیکن وہ دن کل نہیں ہے نا وہ پرسو ہے بلکل صحیح لیکن میں ایک جیز اور ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان اگر بھارت کے ساتھ اپنے ٹرمز ٹھائی کر لے تو اس کو ڈیفینس بجٹ پہ اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا پھر اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی دوسری طرف بلوچستان ہو یا کے پی کے وہاں پہ فوج کے خلاف یہ جو دہشت گردی ہے کر کے بھی نعرے لگائے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اگر یہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر کر لیں تو ان کو تنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ویسے بھی انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں اکانومیوں کی کہاں چلی گی ایسے تو اگر ہم سمجھیں کہ ہمارے ساتھ وہ دشمنی کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو شیئر ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سوچیں ایک تو اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں وہ اس قسم کی آپ باتیں کریں گے نا کہ جی فوج کم کرنی پڑے گی تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے پھر یہ اور اس طرف چل پڑتے ہیں دو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جی ایک تو یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا منخ ہے اور چاہے ہمارے سب کچھ معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں تو ہمیں اپنے ایک دفاع کے لیے ایک فوج کی ضرورت ہوگی رکھنے کی جو بہت ضروری ہے وہ فوج کا سٹرکچر چینج کرنے کی آپ کی جو تعداد ہے اس وقت بہت زیادہ ہے آپ کی جسے کہتے ہیں نا فوجی زبان میں ٹی ٹو ٹیل ریشو وہ اس سے جو اس وقت آپ کا ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے آپ کے لوگ زیادہ ہیں ہو سکتا ہے آپ کو تکنالوجی زیادہ تکنالوجی آپ کو چاہیے ہو آپ کو لوگ کم چاہیے ہو اتنی بڑی انفینٹری آپ کو نہ چاہیے ہو آپ نے باجوا صاحب کے زمانے میں اپنے چینیز ٹینک خریدے آپ سوچنے کی بات ہے جناب ٹینکوں کی جنگ جو ہے نا جس 1965 میں آپ نے لڑی تھی ٹینکوں کی جنگ اب نہیں ہوگی وہ تو میڈلیس میں جہاں اسرائیل درمیان میں ہے اور عرب مبالک اس کے گرد گرد ہیں انہوں نے بھی ٹینک لینے بند کر دی کیونکہ وہاں بھی ان کو نظر آتا ہے کہ ٹینکوں کی اب جنگ نہیں ہونے والی آپ کے ہاں ایک سیریس ری سٹرکچرنگ کی ضرورت ہے وہ ری سٹرکچرنگ کون کرے گا اس کے لیے آپ کو ایک سٹرانگ سیول ملٹری پارٹنرشپ کی ضرورت ہے جس میں سیولین کنٹرول میں ہوں اس گفتگو کے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں نا رسورس اس تو ان کو اس گفتگو میں شامل ہونا بڑا ضروری ہے لیکن ان کے پاس وہ کپیسٹی نہیں ہے لیکن ہندوستان جو ہے اس کے ساتھ آپ کی تعلقات بہتر ہونا بہت چیزوں میں فائدہ مند ہوگا ایک تو ہمیں ٹریڈ کرنی ضروری ہے دوسرا آپ دن ہر دن جو جھگڑیں ہیں اور مسائل ہیں وہ بھی نہیں آپ چاہتے کہ وہ وہ ہو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ almost solved ہو چکا ہے نہ وہ ہمارا کشمیر لے سکتے ہیں نہ ہم ان کا کشمیر لے سکتے ہیں لیکن یہ ایک reality ہے اور اس پہ یہی جو ہے چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی اب کس پوائنٹ پہ آکے ہم اپنے ہائی کمیشنر ہم نے سب سے پہلے بلایا تھا تو قانون ہم اپنا ہائی کمیشنر بھیجیں گے وہ accept کریں گے اور اپنا بھیجیں گے یہاں سے گفتگو شروع ہونی ضروری ہے سو ہندوستان کے ساتھ دیکھیں اب آپ کی دشمنی چل نہیں سکتی آپ militancy جو پہلے آپ جہادی وادی بھیجتے تھے تو فیٹف کے بعد جو ہے وہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب آپ وہ جہادی کاروبار جو ہے وہ آپ کا چلنے والا نہیں ہے وہ آپ کے گلے میں آکے وہ ہڈی بہت بری طرح فس گئی ہے جہاں تک پشتون لوگوں کی بات ہے اور جہاں تک افغانستان میں آپ کے تعلقات ہیں وہ بھی دیکھیں جی بہت ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے میاں نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی پہلے جب وہ تھوڑی سی دلچسپی زیادہ فورن نفیز میں لیا کرتے تھے میاں صاحب تو ان کا خیال یہی تھا کہ افغانستان کو چھوڑ دینا چاہیے ان کے حال پہ اور اس میں جہاں انٹیفیرنس نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں ایک اور سالڈ وقت ہے کہ ایک سالڈ سیولین کنٹرول اور فورن پولیسی اور سیولین کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈیفینس پولیسی جو ہے اس کو ترتیب دینے کی لیکن میں یہ کہہ کے کہہ کے میں میرا یہ ایک خیال ہے کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم سیول ملٹری ڈائلوگ کی ضرورت ہے اور اس ڈائلوگ میں میں نہیں سمجھتی کہ ریٹائرڈ فوجی آپ بٹھا لیں اور دوسری طرف چند سیولین بٹھا لیں جو انہی طریقے کے ہو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے ایک سیول ملٹری ڈائلوگ کی جس میں جس میں جو ہے آپ کے مختلف رینگ کے فوجی جو ہیں وہ ہوں اور ایک کنسسٹن ڈائلوگ جا کے ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں ملکل ایسا یہ لیکن میں لاسٹ میں میں یہی پوچھنا چاہوں گی ہندوستان کی ہی ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے آرمی چیف کا گھر ایک بار ہمارے دوست نے دکھایا تھا اپنے یوٹیوب چینل پہ بہت سادہ سا تھا دوسری طرف پاکستان کی ہے کسی آرمی چیف کا گھر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی سعودی یا کوئی اور گلف کنٹری کا کوئی پرنس یا ٹنگ مہاں پہ رہتا ہے اتنا زیادہ فرق دونوں کنٹریز کے آرمی کے لوگوں میں کہ انکیاں تو نہ اتنا پیسہ دیا جاتا ہے نہ کچھ ہماریاں یہ پیسہ دینا ان کو اور انہیں بھڑتے رہنا ان سے ڈرنا ان کو ہاتھ جوڑنا مطلب یہ ہر وقت زبدستی کی عزت کرواتے ہیں اگر ہمیں یہ کہا تو پانچ سال کی سزا دے دیں گے یہ کہا تو بند کر دیں گے بدب درا کے تو کوئی عزت نہیں کروا سکتا تو یہ ڈیفرنس جو ہے یہ کیسے روکا جا سکتا ہے یہ جو عزت ہے نا ایک تو آپ کا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ طاقت کو اور طاقت کے استعمال کو جو ہے وہ بہت ویلیو کرتا ہے آپ چھوڑ دیں ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں کو بات ہو رہی تھی مریم نواز شریف کے اس حوالے سے اس نے کہا کہ ان کی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سوسائیٹی میں اس قسم کی طاقت کے ایگزیبیشن جو ہے نا اس کو لوگ ویلیو کرتے ہیں تو ہمیں معاشرتی طور پر ہمیں بھی ایک تبدیلی اپنے ہاں چاہیے اور پولٹیکل گورنمنٹ اگر یہ کرتی رہیں گی کہ انہی سے طاقت لے کے ہم نے چلنا ہے تو میرے خیال میں ہم وہیں اٹھ کے رہیں باقاعدہ ٹیررسٹ کہلاتے ہیں چاہے وہ دعوت ابراہیم ہو چاہے یہ مسعود عزر جس نے مشرف کے اوپر جنرل مشرف پہ کہتے ہیں ٹاگ بھی کیا تھا اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا آرمی نے جبکہ ان کے اپنے لوگ تھے یعنی جنرل مشرف دیکھیں بلکل ان کے لوگ تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنرل مشرف مسعود عزر پہ اس فقت انہوں نے کیا جبکہ آرمی اندر سے ڈیوائیڈ تھی پرویز مشرف چل پڑے امریکہ کی طرف جس ایسے وقت میں جس وقت اندر آرمی جو تھی وہ بلکل افغانستان میں اور ان کو سپورٹ کر رہی تھی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نشکر تیبہ ہو یا جیشہ محمد ہو ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے فریزر میں ہم نے ان کو ابھی ختم نہیں کیا اور میرے خیال میں اس پالیسی کی تبدیل ہونے کی بہت ضرورت ہے جس میں ہمارے ہندوستان سے تعلقات بھی بہتر ہوں بلکل ایسے ہی ہے بہت شکریہ مہم کیا جا آپ نے جوائن کیا بہت اچھا لگا میرا تو ابھی دل نہیں چاہا میں چاہیوں دو گھنٹے اور آپ سے باتیں کرتی رہوں لیکن دو گھنٹے ہیں میں جانبی ہمارے ہمیٹریں جانبی ہے کہ آپ نے آج ٹائم دیا شکریہ 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 شکریہ